تو اب یہاں بنائے لگے ہیں چیکن پکوڑا تو میں سوچا اس کی رسپیاں پسا شیئر کرتے ہیں یہ ہم نے چھوڑ چھوڑے بیس طرح آ لی ہیں خود کی ہیں بلکہ اور اب اس کو ہم نے سرکل لگا کے اور نمک لگا کے رکھ دیا تاکہ اس کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے اور اس کو دس منٹ ابھی ہم رکھیں گے پھر اس کو ہم دو دیں گے پھر اس کو مصالب گرد گائیں گے ہم نے سرکل لگا کر لیا اب یہ دو چمچ کی قریب زیرا لے گی ہم نے یہ ڈالیں گے اور ساتھ ڈالیں گے در دو چمچ سوکا دنیا یہ آگا ہی سوڑا بنا ہوئے لیکن ہم جب اس کو بھون کے ڈالیں گے تو اس کی بہت زیادہ بیاری سمیل آتی ہے جس کی بہت سے ٹیسٹ بھی اچھا بناتا ہے پھر اس کو کوٹ لیں گے اب اس کو گران کرتے ہیں اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر یہ تھنڈا ہوگا تو پھر صحیح سے وہ پورڈر نہیں بنے گا اس کو لیکن میرا تھوال سے تھنڈا ہو گیا یہ دو کلو سے زیادہ ہم نے چکن لیا ہے اس کو انہیں اچھے سا دھوالیا ہے چھوڑتا ہے یہ دیکھیں اب ہمیں بھی لینا بڑے گا بڑا برطن کیونکہ یہ ہو گیا ہے چھوڑتا ہے اب انہیں یہ برطن جھول ہے بہت مشکل سے جس کا نہیں یہ کتھا برطن ہوگا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اب یہ ہم نے جو تنیا دیا تھا تنیا پورڑا اور زیرا پورڑا یہ دو چمچ خدرہ کو لسن کا پیسٹ ہے اور یہ ہم نے چار سے پانچے تک خریب چلیتی اب اس کے لئے ہم دارتے ہیں لان میرچ نوٹے بس لیں ساتھی میں تھوڑی سی ہلتی بھی لکل ٹالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ ہم نے اس میں فیوٹ کلر بھی ایڈ کرنا ہے اور نمک بھی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پہلے ہم نے اس کو نمک لگایا تھا بعد میں اگر ہمیں کم لگا تو پھر ہم لوگ اور ڈالیں گے یہ میں اندازے سے ہی بنا رہی ہوں میں نے کوئی حساب نہیں رکھا ہوتا شروع سے میں نے کبھی بھی کوئی چیز بھی سابر آپ کے لئے پھائیں یہ جب سوڑا لیں گے تو سا پھولتا ہے آئے کم سوڑ بہتا ہے بہتا ہے ساتھ میں ہم سوڑا دیں گے لیموں ایک اندر ایک ڈال لیں گے یہ یہ اسی بیسن یہ آپ جتنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اندازے بنے تو زیادہ ڈال لیں ساپنس کے بہتا چاہر مصالہ بھی آئے کریں گے ہم خاص سے کریں ہم خاص سے کریں ہم خاص سے کریں زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کے حال میں کوئی زہم وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو آپ کوپر بلوک پہن کے بھی 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 سکر سکتے ہیں ہمارے پاس جتنا بھی بیسن تھا ہم بنے ساڑھ دیا یہ ایک آرنڈے کی ضرورت میں سووز ہو رہی تھی تو میں نے اس میں مہرب fil ایک آرنڈہ ڈال لیں بھی ایک آرنڈے کی ضرورت ہمارے چکن پکوڑا ہو گئے ہیں ریڈی یہ تھی میری ریسپی تو آپ بتائیں آپ سب کو یہ کیسی لگیا ہے کمنٹ باکس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے گا پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا برد بولیے گا خدا حافظ موسیقی